دوستو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے پنڈال میں جتنے بھی ساتھی ہیں پیچھے سے مطالبہ آیا ہے بلکل آخر سے کہ ہمیں سٹیج نظر نہیں آرہا ہمارے سامنے لوگ کرے ہیں سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ تجریف رکھے آقا اے نامدار کا احترام کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے سائے تجریف رکھی تک ساتھوں دواجین جہائیزن ہوئی رہا وہی آنگا پری بفت کو کر اکتان کی طرف لے کے چلا آواز کی طرف متوجہ ہو اس پادری نے لکھا اس ناروے کے اس پادری اور صحافی نے جس نے سب سے پہلے بات جس نے سب سے پہلے ابنتمار کا اٹھا View اللہ علیہ وسلم بات جس نے سب سے پہلے اور بات جس نے سب سے پہلے ابنتمار کا احترام کر Adapted اتھاک کروں کی قائم کریں احترام کریں اور اللہ علیہ وسلم کی طرف کی طرف وَعَنَا عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَهُمْ خُلَاسَةٌ لَّرَبِ تَعْبَى وَخَيْرُ الْخَلَائِكِ بَعْدًا لُمْسَيَا امَّا آبَاد بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا تَعَنَا مُحَمَّدٌ عَوَادٌ لِلْرِجَالِكُمْ وَدَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي الدِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بُقُلِّ شَيْنَ عَلِيلًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنَا آفِرُ الْنْبِيَاءِ وَأَمْتُمْ آفِرُ الْأُمَمْ اللَّهُ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَسَلِّقَ لَعَلِقَ الْأَلَا دَمِيِّ الْنْبِيَاءِ وَالْمُسَرِينَ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِقِينَ اَنَا آفِرَسْلِكَ صدرِ قِرَامِ وَمَقْدُومِ وَمَقْنُومِ زَادَا حَدْرَتْ مَوْلَانَا سَائِدْ زَادَا خَاجَا عَبْدُ الْمَاجِ عَبْدُ الْمَاجِ سَائِدْ صُدِّقِ مَقْدُومِ وَمَقْنُومِ قِرَامِ حَدْرَتْ مَوْلَانَا مُفْتِ شِحَابُ الدِّينَ صَالِقِ دَامَتْ حَرَقَاتْ وَحْرُونَ اِلَاقَحَاسِ تَشْرِيقِ لَائِ اُوْرِ تَمَانْ تَرْحَدَاتْ عُلَمَاءِ اِقْرَامِ بُدُرْدًا نِدِينَ سامین بہترم برادرانِ اسلام عشاء کی نماز کے بعد سے آپ اضرات کی دے عظیب و شان ستمِ نبوت قوم فرد روح ہے متعدد اضرات علماءِ قرآن کے آخنِ ایمان پرور جہاد آخری بیانات بھی سنیں نظمِ ناتے اور تلافتیں بھی ہوئیں خاصا وقت بیٹھ گیا ہے اور ابھی صدرِ قرآنی کا خطاب سننے کے لیے آپ سب عظیبات میں تابعیں میرا وعدہ رہا کہ میں ان کے اور آپ دوستوں کے درمیان زیادہ دیر عائل میں رہو گا انتہائی اختصار کے ساتھ دو باتیں آپ دوستوں کی شدمت میں حض کرنی ہیں ایک بات احمدِ عالم کی ختمِ نبوت کے حوالے سے دوسرے بات میعات کے حوالے سے اپنے موجودہ حکم رانو سے اس کے بعد پھر انشاءاللہ جزید آپ راتہ یہ انجاز اپنی بکیہ کا روائی کی طرف رواہ اور دواہ ہوگا میں نے اس وقت تابعات کے سامنے بائیس و فارہ صورتِ احلاق کی آیت نمبر چالیس تلاوت کی ہے اس آیتِ مبارکہ میں اللہ حباب پروردگارِ عالم نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے لیے ساتھ امن نبی بن طلعہ استعبار فرمایا ہے میرے غائی و حضرات علماء کرام کی موجودہ میں میں بڑے ہی وسوق اور یقین کے ساتھ اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ لفظِ خاتم یا خاتم یہ تا کی زبر کے ساتھ ہو یا زید کے ساتھ بہت سارے معلوم کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے خوبصورتی کے لیے بھی مہر اور اقتدام کے معنی کے لیے بھی بہت سارے معلوم کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے لیکن تمام تر عرب کے اہلِ نغت وہ قبلِ اسلام کے ہوں یا بعدِ اسلام کے ان سر کا اتفاق ہے اس عمر پر کہ لفظِ خاتم یا خاتم تا کی زبر کے ساتھ یا زید کے ساتھ جب بھی یہ لفظِ جمع کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی نہیں ہو سکتا بے غائیوں تو بجو کریں خاتم الکو تو خاتم الکو تو خاتم الکو تو خاتم الکو تو خاتم الکو خاتم الکو خاتم الکو اے آخروں تمام آلِ لغت میں اس کا تجربہ یہ لکھا اس حوالے سے دیکھا جائے تو خاتم الکو کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العدد نے جس سلسلہِ نبو وطعبات آدم علیہ السلام سے کیا اس کی ابتداء آدم سے ہوئی امتحار احمدِ آدم کی ذاتِ اقدس پر اس لغت کے ترجمے کو خود پر عمرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تحیم کی حدیث شریف کے دن یہ حاصل ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھی سب سے آخری نبی میں ہوں میرے بھائیوں آپ پڑھنے کے دوست ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا سب سے پہلے نبی حضرت آدم سب سے آخری نبی رحمتِ آدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کا دین آخری دین ہے آپ کی شریعت آخری شریعت ہے آپ کی یہ امت آخری امت ہے آپ کی داست پہ نازل ہونے والی کتاب قرآنِ مجید اللہ رب العزت کے آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے وہ دیکھو سیدنا صدیب کے اپر سے لے کر آج آپ دوستوں تک اور آپ دوستوں سے لے کر قیامت کی صبح تک قلبی امتِ سقیدے پر متفق تھی آج بھی امتِ سقیدے پر متفق ہے آنے والے وقت میں زمین اور آسمان بھی دیکھیں گی کہ کل بھی امتِ اس مسئلے پر متفق ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کریں وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں میری گوکتوں کے جو میں نے اکیلے کرنی تھی وہ ختم ہوئی اب آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے آپ سارے ملکے کہیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کریں وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ایسے نہیں ابتدا سے لے کر آخر تک پورے اتماع کو بولنا چاہیے پوری اتماع لائی کے ساتھ بولنا چاہیے آپ کے جو حالات اور واقعات ہیں ان کا تقاضہ یہ ہے سہرائیوں سے زمین و آسمان کے درمیانی خلا میں ہمیں اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی امت کل بھی اس مسئلے کے لیے بیدار تھی آج بھی بیدار ہے اور جب تک امت کا ایک فرد زندہ رہے گا انشاءاللہ وہ اس کے ختم نبوت کی پاسبانی کا کردار ادا کرتا رہے گا میرے بھائیوں میں درخواست گدار ہوں کہ آپ حضرات پوری توانائی کے ساتھ کہیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان ایسے نہیں اور بلند آواز سے درو دیوار گوجھنے چاہیے کوچھا و بازار سے سدا بلند ہونی چاہیے کہ آپ کے درو دیوار کوچھا و بازار کل آپ کے میرے ایمان کی گواہی دیں گے پوری توانائی کے ساتھ پورے جوش و خروش کے ساتھ ایمانی جذبہ کے تحت آپ بلند آواز سے کہیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ خیر القرون کے دمانہ میں ایک شخص جس کا نام مسلمہ قذاب تھا اس بدنصیب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تب سیدنا صدیق اکبر کی سربراہی میں حضرات صحابہ اکرام نے متفقہ طور پر یہ موقف اختیار کیا کہ مسلمہ قذاب اور اس کے ماننے والے مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سنا کے اسود انسی نے میرے بھائیوں تلائہ اسدینی سجانامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تب اس زمانے کے مسلمانوں نے کہا کہ یہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہے آپ حضرات کے ملک عزیز پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے ایران آج سے صدیوں پہلے ایران میں ایک شخص جس کا نام بہاولہ ایرانی تھا اس بدنصیب نے نبوت کا دعویٰ کیا تب وہاں کی دینی قیادت نے متفقہ طور پر اس کے خلاف فیصلہ دیا کہ یہ بہاولہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہے آپ حضرات کا ملک عزیز پاکستان جس وقت یہ متحدہ ہندوستان تھا ابھی یہ ملک تقسیم نہیں ہوا تھا پاکستان قیم نہیں ہوا تھا تب انگریز کے زمانہ میں اس وقت جو پنجاب کا مشرقی پنجاب کا حصہ انڈیا گورنمنٹ کے پاس آئے اس کا ایک زلہ جس کا نام گرداس پور ہے اس کی تحصیل بٹھالا اس کا گاؤں قادیان وہاں پر ایک بدنصیب جس کا نام مرزا غلام قادیانی تھا اس بدنصیب نے نبوت کا دعویٰ کیا تب اس وقت آپ حضرات کی دینی قیادت علماء اکرام خصوصیت کے ساتھ موج مسکین کی گزارشات پہ توجہ فرمائے میں درخواست کرتا ہوں تب اس زمانے میں حضرت مولانا رحمت اللہ قرانوی حضرت مولانا احمد علی محدث سارن پوری میرے بھائیوں مولانا نظیر حسین دیلوی تب اس زمانے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی آگے چل کر حضرت شیخ الہند میرے بھائیوں حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری وہ دیکھو حضرت مولانا پیر محر علی شاہ صاحب گولڑوی علماء لدھیانہ مولانا غلام دستگیر قصوری ان جیسے بیسیوں حضرات علماء کرام نے یہ فتوہ دیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان آپ حضرات اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں کس طرح صدیوں کی تاریخ منٹو میں اس کا اختصار کر کے آپ حضرات کے سامنے ارض کر رہا ہوں میرے بھائیوں ان حضرات میں یہ حضرت مولانا رحمت اللہ قرانوی ہوں یا حضرت مولانا احمد علی محدد سہارن پوری یا اس سطح کی ہماری دینی قیادت حضرتِ گنگوئی یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ آج آپ حضرات کے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیج اس خطہ کے پوری دینی قیادت کھٹی ہو آج پوری دینی قیادت کھٹی ہو کر وہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ ان میں سے ایک آدمی کے علم کا بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ان حضرات نے مرزا غلام قادیانی ملون کی کتابوں کو دیکھا ناپا طولہ پرکھا جانت پانچان کے بعد دکتِ نظر سے متعلیہ کے بعد انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ بلکل جچا طولہ ناپا طولہ ایک فتوہ مرتب کیا وہ اتنا جاندار فتوہ تھا کہ آج ایک صدی گزرنے کے بعد اس میں نہ ایک لفظ کے اضافے کی گنجائش ہے نہ ایک لفظ کے کمی کرنے کی ضرورت ہے ان حضرات نے فتوہ دیا یہاں ممبر و محراب پہ بیٹھ کے ان حضرات نے فتوہ دیا مسجد کی چٹائیوں پر بیٹھ کر انہوں نے فتوہ دیا دارالافتا کی دریوں پہ بیٹھ کے او کبا قال وہ اتنے لوگ تھے کہ جو کہہ دیتے تھے اللہ ان کو پورا کر دیا کرتا تھا انہوں نے دیکھا کہ اس ملون قادیانے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اپنے دیکھنے والوں کو معاذ اللہ اس نے صحابی کہا ہے اپنے خاندان کو اس ملون قادیانے قادیانے اہل بیت کہا ہے اپنی بیوی کو اس نے جو ام المومنین قرار دیا ہے اپنے دیکھنے والوں کو مسلمان کہا اپنے علاوہ روح زمین کے تمام تر کلمہ گو مسلمانوں کو اس نے کافر کہا اس بدنصیب ملزا قادیانی نے خدا کی احانت کی مصطفیٰ کی احانت کی صحابہ اکرام اہل بیت کی احانت کی اولیاء اکرام کو اس نے گالییں دی اور یہ اتنا بد زبان تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق اس نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ تین نانیے اور دادییں زناکار اور قصبی عورتیں تھی سیدہ مریم کو اس نے گالییں دی میرے بھائیوں سیدنا مسیح علیہ السلام کے نصب پر اس نے تان کیا مرزا قادیانی کی ان ملعون عبارتوں کو دیکھ کر حضرات علماء اکرام اس زمانے کی دینی قیادت نے فتوہ دیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں یہ کافر ہیں آپ بھی کہیں کہ علماء نے کیا فتوہ دیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ہیں احسنی بلند آواز سے میرے بھائیوں میں انتہائی اختصار کے ساتھ بڑی تیز رفتاری سے حالات اور واقعات دو تین منٹوں میں عرض کر عرض کر کے آج کے جو جلسے کی غرض و غائط جو مجھے مفتگو کرنا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں میرے بھائیوں ان حضرات کا اخلاص تھا کہ ان حضرات کے اخلاص کے صدقے قریباً ایک صدی کے بعد آپ حضرات کے ملک عزیز پاکستان میں آپ کے میرے پاکستان میں نیشنل اسمبلی میں قادیانیت سے متعلق کیس پیش ہوا مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود حضرت مولانا شاہ مننورانی شیخ العدیس حضرت مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والے حضرت مولانا غلام غوصہ داروی حضرت مولانا عبدالحقین حضرت مولانا صدر الشہید میرے بھائیوں مولانا عبدالمصطفی عظہری پروفیسر غفور احمد چودری زہور الہی اس طرح کی دینی قیادت اس وقت قومی اسمبلی میں پیش تھی موجود تھی ان حضرات نے صدا بلند کی اللہ نے کرم کا معاملہ کیا کہ وقت آیا کہ قادی آئینیت سے متعلق ایک مہینے کی نیشنل اسمبلی میں تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر بحث ہوئی آج وہ ساری کاروائی اللہ رب العزت کے فضل و کرم تے شائع ہو کر بوری دنیا کے اندر تقسیم ہو چکی ہے آج اگر کوئی ماں کا لال ان حقائق سے انکار کرنا چاہے تو بھی انکار نہیں کر سکتا آپ حضرات کے ان بزرگان کی جد و جہد سے اے اسلامیانِ خیبر پخت و غنخا میں آپ حضرات کو جھک جھک کر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مجھ مسکین کو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ دوستوں کی دعاؤں سے یہ عزاز حاصل ہے اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں ہمارے حضرت مولانا نور الاکمر ہوم پر انہوں نے جب سب سے پہلا سات ستمبر کے حوالے سے یہاں پر اپنی کانفیس کا اعلان کیا تھا تھوڑے لوگ ہوتے تھے بلکل تھوڑے جہاں پر انہوں نے اعلان کیا انتظام کیا تب ہمارے حضرت مولانا خاجہ خان محمد اللہ رب العزت ان کی تربت پر اپنی رحمتوں کی موصلہ دھار بارش نازل فرمائیں میرے رب کی رحمت سے ان کی قبر ہمیشہ شرابور رہے میرے بھائیوں اس اجلاس میں بھی بوجود تھا آج چوالیس سال گزرنے کے بعد مجھے یہ عزاز آج بھی حاصل ہے اللہ تعالی بہت جزائے خیر دے ہمارے حضرت مولانا مطی شہاب الدین میرے بھائیوں میں دیانتداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اس علالت کے باوجود گھرے لو مسائل کے باوجود اپنی تمام تر آزار کے باوجود اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود ان کا اس وقت عقیدہ ختم نبوت کے تحفت کے لیے دیوانہ وار آپ ادرات کے اس صوبہ بھی صبح و شام جد و جہد کرنا یہ رب کریم کی طرف سے ہم سب کے لیے اس ختم نبوت کے محاج کے لیے عطیہ الہی ہے معاذ اللہ میں ظاہرداری نہیں کر رہا یہ میرے دل کی گواہی ہے اگر میں آج یہاں کہہ رہا ہوں اللہ نے توفیق بخشی تو قیامت کے دن بھی ان کے متعلق ہم سب کی یہ گواہی ہوگی ان کی جد و جہد سے چوالیس سال کے بعد وہ جو چند سیکڑوں سے ہمارا اجلاع شروع ہوا تھا آج یہ جمع غفیر میرے سامنے ہے دیکھتا ہوں تو میری طبیعت آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی خوشی ہوتی ہے میرے بھائیو آپ حضرات کے بزرگوں کی جد و جہد کے نتیجہ میں آپ حضرات کی نیشنل اسمبلی نے جنابِ ذل فقار علی بھٹو کے دمانہ میں آج ساتھ ستمبر ہے اسی ساتھ ستمبر کو آپ کی نیشنل اسمبلی نے کہا تھا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے قافر ہیں اب تم میں سے کوئی آدمی محروم نہ رہے پورا اجتماع گونجے کہ جو بات ممبر و محراب پہ مسلموں پہ دارالفتاہ میں خطبہ حضرات نے علماء نے مشایخ نے بزرگوں نے اکابر نے ان اہلِ حق کے سربراہوں نے اپنے دور میں ممبر و محراب پہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر بات کہی تھی ان کی بات میں اللہ نے کتنا اخلاص رکھا تھا کتنی اس کے اندر صداقت تھی کتنا ان کے اندر وزن تھا کہ ایک وقت آیا کہ پاکستان کی پوری اسمبلی کے تمام تر ممران نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں آپ کے پاکستان کے عین میں آج یہ بات درج ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں آپ بھی پوری توانائی سے کہیں آج جہاں اس مسئلے کی صداقت کے لئے قرآن اور سنت آپ کے ساتھ ہیں اجماع اور کیاس آپ کے ساتھ ہیں عدلہ عربہ آپ کے ساتھ ہیں علماء آپ کے ساتھ ہیں دوبندی بریلوی شیعہ اہل عدیس میرے بھائیوں پنجابی سندھی بلوچی اور پختون کشمیری یہ سارے جس طرح آپ کے ساتھ ہیں اسی طرح آج پاکستان کا عین بھی آپ کے ساتھ ہے آپ حضرات کے بزرگوں کی جد و جہد کے نتیجہ میں آج بھی پاکستان کا عین بابانگے دہل اس بات کا ڈنکے کی چوٹ پر جہارن اور نہارن یہ اعلان کرتا ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں آپ بھی میرے ساتھ کہیں کہ پاکستان کا عین کیا کہتا ہے کہ قادیانی کون ہے آج ہے پتہ نہیں تم اہستہ بولتے ہو یا میں اچھا سنتا ہوں میرے بھائیوں بخل نہ کریں آواز آنی چاہیے آج وقت ہے بولنے کا آج آپ نہ بولے تو کب بولوگی پھر بولے تو وہ بے وقت کی راگنی ہوگی کہتے ہیں ناداں گر گئے سدھے میں جب وقت کیام آیا آج میں دیکھتا ہوں کہ یہودیوں کے کہنے پر آج میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ کے کہنے پر آج میں دیکھتا ہوں کہ بعض ندیدہ قوتوں کے کہنے پر قادیانیوں کو پاکستان میں پروموٹ کیا جا رہا ہے انہی اپنے ہمارے سروں کے اوپر مسلط کرنے کی سازش ہو رہی ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں اس سے پہلے آپ کا میرا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ان بزرگان دین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کی مہنتوں کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے ان حضرات کی کوششوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور اسی طرح سدا بلند کریں جیس طرح آج سے چوالی سال پہلے اسمبلی نے سدا بلند کی تھی کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون ماننے والے میرے بھائیوں اور بلند آباد سے یقین فرمائیے یقین فرمائیے شاید دلائل کی دنیا میں تو میں آپ کو مطمئن نہ کر چکوں جیس طرح اللہ اکبر کہنا یہ نیکی کا باعث ہے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو دنکے کی چوٹ کافر کہنا یہ بھی نیکی سے خالی نہیں آگے بڑھو نیکییں حاصل کرو وہ دیکھو میرے رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے وہ دیکھو محمد عربی کی شفاعت بھی تمہارے لئے جھولی اور باہیں پھیلائیں تمہارا انتظار کر رہی ہے وہ دیکھو رحمتِ عالم حوضِ قوصر پہ تمہیں بلانے والے ہیں لگ جاؤ لین میں کہونا کہ حضور کی جو ختمِ نبوت کا منکر ہو جیسے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون بلو بلو کون بھائیو آپ دوست سوچیں گے کہ اس وقت میری عمر پچھتر سال کے قریب ہو رہی ہے کھڑے ہو کر بیان کرنے کی میرے اندر سکت نہیں سینئے چڑھوں تو میرا ساتھ پھول جاتا ہے لیکن آپ دوست سوچیں گے کہ آج میں اس طرح جو بات مولانا قاضی احسان احمد کو اپنی شولہ بار خطابت میں کرنی چاہیے تھی آج میں انداز کیوں اختیار کر رہا ہوں میرے بھائیو آپ حضرات کو معلوم نہیں کہ ہمارے دلوں میں اس وقت جو تشویش کی آگ لگی ہوئی ہے جشمنون جس طرح ان حالات اور واقعات میں ہمیں للقارہ اور پکارہ ہے آج کے اس اجتماع کے ذریعے میں ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے اقتدار پہ ناز ہوگا ہمیں حضور کی غلامی پہ ناز ہے اور اگر تم ہمیں چیلنج کرنا چاہتے ہو ہم تمہیں کبھی مایوس نہیں کریں گے رحمتِ عالم کی ختمِ نبوت کے تعاون کے لئے وہ دیکھو سیدنا صدیقِ اقبر سے لے کر حضرت مولانا خاجہ عبد الماجد صدیقی تک وہ دیکھو سیدنا خالد ابنِ ولید سے لے کر حضرت مولانا خالد بشر صاحب تک خیر البشر صاحب تک وہ دیکھو حضرتِ سیدنا فاروقِ آزم سے لے کر حضرت مولانا مفتی شعاب الدین پوپل زی تک معافی چاہتا ہوں اور آگے چلونا وہ دیکھو رحمتِ عالم کی ختمِ نبوت کے تعاون کے لئے سیدنا علی المرتضی سے لے کر حضرت مولانا فضل الرحمن تک قلبی امت ایک تھی آج بھی امت ایک ہے اور انشاءاللہ ہاتھ لہرہ کے کہو کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختمِ نبوت کا تحفظ کیا جائے گا آج آپ دوست اور دشمن تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ تمہیں بھول ہے تمہیں غلطی لگ گئی تمہیں غلط فہمی ہو گئی تم اپنے اقل کے اپنے ہوش کے ناخن لو شاید لگتا یہ ہے کہ تمہاری اقل چرنے کے لئے کسی جنگل میں گئی ہوئی ہے تمہاری سوچ نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ایمان تو پہلے ہی تمہارا جو ہے وہ معاذ اللہ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں مجھے یہ حق حاصل نہیں لیکن کیا کروں کہ آج دشمنیں اس نازق وقت میں ہمیں للقارہ ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان تک پیغام پہنچائیں کہ انشاءاللہ جب تک بھی ایک مسلمان زندہ ہے ہم حضرت مولانا مفتی محمود حضرت مولانا عبدالحق حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی امت کی ان تمام ترکوشوں اور قوشوں کو انشاءاللہ ضائع نہیں ہونے دیں گے تو کہتے ہیں نہیں ضائع ہونے دیں گے وہ زور کے ساتھ کہیں کہ ضائع نہیں میرے بھائیوں کرنٹی شو کے طور پر آج آپ حضرات کے ملک میں میاں آتف کا مسئلہ درپیش ہے میں جانتا ہوں یہ آتف پاکستانی ہے اس کے ماں باپ نیجیریا میں تھے یہ وہاں پر پیدا ہوا انیس سو چوہتر میں میرے بھائیوں اس کے ماں باپ خالصتاً مسلمان مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا یہاں پر پاکستان میں اس نے تربیت حاصل کی انیس سو ترانوے میں پڑھنے کے لئے امریکہ کی یونیورسٹی کے اندر گیا وہاں پر شیخ احمد نامی ایک قادیانی جو اس کا دوست بنا اس نے اس کو قادیانی کے قریب کرنا شروع کیا یہ آج غلط فہمی پہر رہی ہے کہ وہ قادیانی ہے میں کہتا ہوں صرف قادیانی نہیں بلکہ پرلے درجے کا وہ مرتد ہے یہ مسلمان تھا اس نے ارتضاد اختیار کیا اور دو ہزار دو میں چل کر اس نے قادیانی قبول کی آج اس کے متعلق اخوارات کے آج اس کے حوالے سے جو کچھ اس کے دفاع کے اندر کہا جا رہا ہے میں ان سے کہتا ہوں غیروں سے کہا غیروں سے سنا کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا آج ان کے متعلق کہتے ہیں کہ جناب قائد اعظم نے چودری زفراللہ کو وزیر خارجہ بنایا تھا اگر اسے ایڈوائزری کونسل کا ممبر بنا دیا گیا ہے تو کیا حرج ہوا میرے بھائیوں کیوں حقائق کا خون کرتے ہو چودری زفراللہ قادیانی کے متعلق تقسیم کے وقت واہ سرائے ہند نے انگریز گورمنٹ نے قائد اعظم پر زور ڈالا تھا کہ یہ ہماری لابی کا آدمی ہے آپ ان کو لے قائد اعظم کے سامنے حالات یہ تھے کہ وہ مجبور تھے ان کو ان کی خواہش کی تقمیل کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا مجبوراً انہوں نے ان کو لیا لیکن یہی چودری زفراللہ اتنا مردود اور ملعون کے سکا قادیانی تھا کہ جب جس وقت جناب قائد اعظم کا انتقال ہوا کیوں بھول جاتے ہو حقائق کو اگر تمہارے اندر حقائق کا مقابلہ کرنے کی اخلاقی جڑت نہیں ہے تو ان مسائل کو کیوں چھوڑتے ہو تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم ہمارے موں کے اندر زبان نہیں تمہیں یہ غلط فہمی ہے سنو اگر تم نے کہا ہے تو میں تمتے کہتا ہوں کہ یہ چودری زفراللہ نے پاکستان کے بانی جناب قائد اعظم کا انتقال ہوا جنازے کے موقع پر یہ موجود تھا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی جنازہ پڑھانے کے لئے آگے بڑھے چودری زفراللہ صفوں کو چیرتا ہوا جو گندر نات منڈل ایک جو ہے غیر مسلم ہمارا وزیر قانون تھا اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا اس نے جنازہ نہیں پڑھا اس سے پوچھا گیا کہ تم نے قید اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا اس نے کہا کہ میں قید اعظم کو مسلمان نہیں سمجھتا میں اس کا جنازہ کیوں پڑھوں جو احسان فراموج بد نصیب قید اعظم کو کافر کہے جو شخص اس کے جنازے کے اندر شریک نہ ہو آج تم اس کو بطور مثال کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہو کیوں بھول گئے تمہیں سقیقت کو کہ ایک وقت آیا کہ اسی چودری زفراللہ کے متعلق آپ حضرات کے کراٹی سے لے کر خیبر تک پورے ملک نے تحریک چلائی تھی انیس سو تریپن کی اگر تمہیں شوق ہے تو انشاءاللہ ہم وہ منظر بھی تمہیں دکھانے کے لئے تیار ہیں اور اس کے نتیجے میں اس چودری زفراللہ کو ہٹایا گیا میرے بھائیو میں درخواست گزار ہوں آپ دوستوں سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس ملک میں فلانشاہ وزیر قانون تھا اور وہ غیر مسلم عیسائی تھا فلانشاہ جسٹس کا ایک آوز وہ مجوسی تھا وہ آتش پرست تھا فلانشاہ وہ ہندو تھا بھگوان دات وہ ہمارے سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کا جسٹس بھی رہا ہے میں تسلیم کرتا ہوں یہی تو ہمارے دلائل ہیں کہ امت مسلمہ تنگ نظر نہیں ہمارے ملک میں عیسائی بھی آلہ عہدو پر رہے ہندو بھی رہے سکھ بھی رہے آج بھی ہوں گے ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہمیں اعتراض تو قادیانیو سے متعلق ہے ہے وہ بھی غیر مسلم ہے یہ بھی غیر مسلم لیکن ان کے اندر اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک آدم ایک یہ مولی صاحب ہمارے کیا نام ہے حضرت آپ کے مولانا سجا سبحان صاحب یہ تشریف لے جائیں انہیں ایک عیسائی ملے جس وقت وہ ان کے ساتھ مصابعہ کرے گا اس کے دماغ کے اندر یہ خیال موجود ہوتا ہے چاہے وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے کہ میں عیسائی ہوں یہ مسلمان ہیں میں مسیح علیہ السلام کے ماننے والا ہوں یہ محمد عربی کو فالو کرنے والے ہیں میں تسلیس کا پجاری ہوں یہ توحید کے توحید کے اقراری ہے میں عیسائی ہوں یہ مسلمان ہیں ان کو ایک سکھ ملے اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں اپنا ماننے والا ہوں کیا کہتے ہیں اس کو سکھ مذہب کی کتابوں کو جنابِ گروہ نانک کو یہ قرآنِ مجید کو ماننے والے ہیں محمد عربی کے غلام ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سکھ ہوں یہ مسلمان ہیں ان کو ایک یہودی ملے اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں تورات کے ماننے والا یہ قرآنِ مجید کے ماننے والے میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی یہ پیغمبرِ اسلام کے غلام میں یہودی ہوں یہ مسلمان ہیں میرے بھائیوں میں گفتگو کو لمبا نہیں کرتا ایک یہودی مولانا کو ملا اس نے ان کا یہ حق تسلیم کیا کہ حضور کے ماننے والے مسلمان ہیں ان کو ایک سکھ ملا ان کا یہ حق تسلیم کیا کہ حضور کے ماننے والے مسلمان ہیں ان کو ایک عیسائی ملا ایک ہندو ملا ایک مجوسی ملا ایک پارسی ملا ان سب نے ان کا حق تسلیم کیا کہ حضور کے ماننے والے مسلمان ہیں کیا کیا جائے سمر کا کہ جب کوئی قادیانی کسی مسلمان کو ملتا ہے تو اس قادیانی کا پہلا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں مرزے کو ماننے والا مسلمان ہوں یہ حضور کے ماننے والا کافر ہے قادیانی کافر ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہے مسلمانوں کو کافر کہے ہماری شناک کو بلڈوز کرے ہماری شناک کو وہ ثبوتاج کرے ہماری شناک کو وہ تباہ و برباد کرے میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قادیانی کی یہ پوزیشن ہمیں قبول ہے بولو قبول ہے تم جنگر نرنات کی بات کرتے ہو کارل احسن کی بات کرتے ہو کیقاؤس کی بات کرتے ہو بھگوان داس کی بات کرتے ہو یہ تو تم ہمارے دلائل دے رہے ہو کہ ہمارا اتنی ہمارے اندر اتنی وسط اور جرت ہے کہ ہم عقلیتوں کو یا تیتا سلام علیکہ بیٹھ جا میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے کہ ہم نے قبولہ بیو خیجہ نہیں ہے بیٹھ جا کچھ نہیں ہوا چاٹا اب آپ کرتے مجھے بھی ان کو دونوں کو دس منٹ کرتے میں چھوڑ رہا ہوں تیری دان بس کر یارا کیوں کہ ضائع کرتا ہے تاج و طاقت ختم نبوت میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں کہ امت مسلمانے ہمارے ملک میں ہم تنگ دل نہیں کہ اقلیتوں کو برداشت نہ کریں لیکن ایک ایسی اقلیت کافر ہونے کے باوجود محمد عربی کی ختم نبوت کے دشمن ہونے کے باوجود آج اگر وہ خود کو مسلمان کہیں مسلمانوں کو کافر کہیں یہ صورت ہمیں کل بھی نا قبول تھی آج بھی قبول نہیں آئے جو کہتے ہیں قبول نہیں ہے وہ زور کے ساتھ کہیں کہ ہمیں قبول میرے بھائیوں سارا جھگڑا ہی اسی بات کا ہے آج اسی اسی عاطف سے آج اسی عاطف سے میں ٹیلنڈ کرتا ہوں جناب عمران خان اور اس کی پوری کیبنٹ کو اسی عاطف خان سے یہ لکھوا دے کہ ہمیں پاکستان کے آئین کے مطابق مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر سمجھتا ہوں کہے کہ میں قادیانی ہوں غیر مسلم ہوں پاکستان کے قانون کی نظر سے وہ اپنا ڈکلیشن داخل کرائے پاکستان کے قانون کا احترام کرے ہم اسے قبول کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اگر وہ پاکستان کے آئین سے بغاوت کا ارتقاب کرے تم انہیں چاہو تو گھر بٹھاؤ ہمارے سروں پہ مسلط نہ کرو ہم کبھی اس کو برداشت نہیں کریں گے جو کہتے ہیں برداشت نہیں کریں گے وہ زور کے ساتھ کہیں کہ ہم برداشت نہیں کریں گے بولو بولو برداشت نہیں کریں گے ہمارے وہ وزیر صاحب جن کا قاضی صاحب ذکر کر رہے تھے میں کیا کروں کہ وضو کے ساتھ ہوں میں اپنا وضو نہیں خراب کرنا چاہتا اس وزیر کا نام لے کر اس وزیر بے تدبیر نے یہ کہا کہ کیا کہا دیا انیوں کو ہم جو ہے وہ بہرہ عرب کے اندر ڈال دے میں کہتا ہوں بہرہ عرب میں نہ ڈالو اپنے گھر لے جا کر ان کو بٹھا دو تمہیں پسند ہوں گے ہمیں محمد عربی کا دشمن رب محمد کی قسم نہ کل پسند تا نہ آج پسند ہے میرے بھائیو آج کہا جا رہا ہے کہ وہ اکنامس کا حساب کا ریاضی کا وہ اتنا اتنا جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ایکسپرت ہے وہ ماہر ہے میں ان سے کہتا ہوں مرزا غلام قادیانی جس کا وہ امتی ہے وہ اللو کا پتھا اے سمجھے بھی ہو تجھے تیری پسند جدہ میری پسند جدہ ذرا اپنی اداؤں پہ غور کرو کیا کر رہے ہو اس ملون قادیانی جسے پانچ اور پچاس کا فرق نہیں تھا اس کا امتی اقتصادیات کا کیا ماہر ہوگا میں ان کے اس غلام قادیانی پہ بھی لانت بھیجتا ہوں میں اس کے اوپر بھی لانت بھیجتا ہوں اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ ذرا میں تمہارے میں تمہارے میں تمہارے اس اقدام کو بھی کل بھی پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا تھا آج بھی پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں تم نے تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے خبر لیجئے دہن بگڑا خبر لیجئے کہ میڈ کی کو وہ اس جوہری قیوش ہے وہ اس کو تائٹوٹ کہتا ہے اسے ختم کرنے کی بات کرتا ہے آپ میری پرات انتائیت ہیں میں حکومت کی بات نہیں کرتا میں آپ میرے براہ میرے فیصل ہے میں آپ عذاب سے پوٹنا ہوں پاکستان کا ایٹمی اروگرام جو ختم کرنا چاہیے وہ محق وقت ہے یا غدار پاکستان ہے ملے کہ غدار پاکستان ہے وہ جوہر کے ساتھ کہیں جو ایٹمی قوت کا مخالب ہو وہ پاکستان کا وفادار ہے یا غدار ہے پاکستان کو ہمارے سروں پہ مصنف کرنا چاہیے وہ پاکستان کے وفادار ہے یا غدار اس سے دوسری بات نے پوچھی نہیں کہ پاکستان کیوں تک ترقی کرے گا اس نے دوسری بات یہ کہیں کہ پاکستان کے خرانے پر خور ہماری بوجھ ہے اس خورت کو حضرت کیا جائے اس کے حضرت کم کیا جائے میں اپنے تیم آرمی سمجھ ہوئی خورت کے پرخواد دلار ہوں کہ یہ ہمارا وہ واحد محزت ادارہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے موجھ کی سرطوں کی عفادت ہوتی ہے موجھ کے بھرک میں پوری پاکستانی قوم افواز پاکستان کے دل و دلواغ سے ان کے شانہ پر شانہ مہدار کے در کھڑی ہوتی ہے سب سے ہمارا محزت ادارہ یہ اس ادارے کو ختم کرنا چاہتا ہے یہ میعاتے میں آپ حضرت پورٹوں ہوں یہ پاکستان سے وفاداری ہے یا غداری ہے جو کہتے ہیں غداری ہے وہ جو کے ساتھ کہے ہیں یہ وفاداری ہے یہ غداری ہے میں عمران خان سے بات نہیں کرتا اپنے محزت سے سیدارہ سے ترخواب کرتا ہوں کہ جو شخ پاکستان میں ہماری فوق کی مخاطبت کرے اس آدمی کو ہمارے سروں پر مسلط کرنا بائیو کم فیصلہ دو یہ پاکستان کے ساتھ وفاداری ہے کہ غداری ہے تیس راہ اس سے یہ پوچھا گیا کہ پاکستان تک کیسے کر سکتا ہے اس نے تیسری رپورٹ یہ دی کہ پرکے کشمیر کے مسئلے کو تم ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ بندگانِ خدا یہ فوج کی نفی کر کے ہماری سرحدوں کی سرحدوں کو دیر معنی کرنا چاہتا ہے یہ کشمیر کے مسئلہ سے تست پردار کرا کے ہم دوستان کو ہمارے سروں پر مسلط کرنا چاہتا ہے یہ شخص جو ہے وہ اپنا ایٹمی پروہ گرام پاکستان کا ختم کر کے جہودیوں کے ایجنگے کی تکمیل کرنا چاہتا ہے میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ مہربانی کریں تم نے تم سے غلطی ہو رہی ہے تو آپ مہربانی کریں غلط کام کر رہے ہو تم نے اسے ہمارے سروں پر مسلط کیا رب محمد کی قسم کراچی سے لے کر خیبتے کہوں سرابہ احتجاب بنے گے ربیتے بنے گے وہ ہاتھ لہران کے دوستے اسے بانے آنے سفادوں کی طرح جرت مند لوگوں کی طرح تمہیں دورت کیسے ہوئی تم نے مسلمان قوم کو ماذا اللہ مرتا قوم سمجھ لیا رحمہ کے عالم کی ختمِ نبوت کے تحفت کے لئے کال اللہ رب والعزت نے اگر معلانا مختی محمود کو تو حیف و شیف ہی آج اللہ رب والعزت کے فضل و قرم سے میں اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں جب تر ایک بھی مسلمان زندہ ہے حضور کی قسمِ نبوت کا تحقق کیا جائے گا میرے بھائیو آج حال آپ اور ماتیاں کس کے ہوتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اسے کہا کہ تم نے صفحہ دے دو وہ کہتے ہیں رسی جن کے لیے بان نہیں گیا آپ بھی تم اسے اسٹیفہ کی بات کرتے ہو وہاں کہ اسے اسٹیفہ دینا چاہتے ہو کہ تُو وقام کے ساتھ اپنا اسٹیفہ دے تمہارے اندر اخلاقی جڑت ہو رہی تو انہوں سے کان سے پگل کر باہر نکام کے تو انہوں سے نکام نہیں رہے اسے اسٹیفہ مان رہے ہو تو یہ اسٹادیانی قابل کو اس حرام خور کو یہودیوں کے ایڈنٹ کو پاکستان کے غدار کو تم یہ اسٹیفہ دینا چاہتے ہو حالانکہ تمہارے اگر در دنات میں پاکستان نام کی دوئی جیز کا احترام ہوتا اس کی محبت ہوگی تو تمہارا فاسقہ اگر تم اس کو نام ذات کر سکتے ہو تو کیا اس کو نکال نہیں سکتے اس سے کھومی اتفاہ بھی کیا بات کرتے ہو اس کے اندر میں کالا کالا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے بھارک کر رہے ہیں بات بھارک ہونے کی نہیں جس شخص نے تو رکھا انکاری کر کے اسے بھی سزا دی جائے جو کہہ جائے میرا جنال با صحیح ہے وہ ہاتھ کڑا کہتے ہیں تم بھی تھکے ہوگے میں بھی تھکے ہوگے